بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڑنس آج ہم سٹارٹ کریں گے بہت سی بڑھنٹ ٹاپک ہے آرومیٹک کمپاؤنڈز کا سٹیبیلٹی آف بنزین تو ہم نے لاسٹ جو تری لیکچز پڑے ہیں بنزین کے سٹرکچر سے لیٹڈ اس میں آپ نے دیکھا کہ بنزین کی سٹیبیلٹی کو ہم نے مختلف جو ہے وہ طریقوں سے ڈسکس کیا ٹاومی کارویٹل ٹریپمنٹ میں ڈسکس کیا ریزونس میتھرڈ میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کی جو پہلی بات تو ہم پرانے ہی ریپیٹ کریں گے جو ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہے کیا کہ سٹیبیلٹی آف بنزین اس ڈیو ٹو ایکسٹنسیف ڈی لوکلیزیشن آف پائیل ایکٹرونز تو یہ ٹرم ہم نہیں نہیں ہیں آپ کے لیے چونکہ آپ سٹرکچر آف بنزین آف کمپلیٹ سمجھ چکے ہیں کہ بنزین میں جو کیکیولی کا سٹرکچر ہم ڈراؤ کرتے ہیں اس میں 1,3,5 سائیکلو ایکسٹرائین ہوتا ہے یہ ایک پرپوزڈ سٹرکچر ہے ایکچول سٹرکچر نہیں ہے ایکچول سٹرکچر جو بنزین کا ہوتا ہے اس میں جو پائیل ایکٹرونز ہوتے ہیں وہ ایک جنبہ پہ فکس نہیں ہوتے جس کو ہم نے کہا تھا کہ ہم نے سرکل ڈراؤ کر کے اس پائیل ایکٹرونز کی ایکسٹنسیف ڈی لوکلیزیشن کو شو کرتے ہیں دی لوکلیزیشن کون سے کم پانڈ стро کرتے ہیں میں نے آپ کو ریزویڈس پہ بتایا تھا تمام وہ کم پانڈ جس میں ڈبل بادن ڈبل بادن ڈبل بادن ہو ڈبل بادن پائی بادن سنگل بانڈ سگن پائی بادن ہو ڈبل بادن سگم باؤن لون پیر رو وأار بادن سگم با فر ان نیگٹیب چ้ارج ہو وہ تمام سپیشیز پاستکیف نیگٹیو نیوٹرل وہ کانجیگیشن شوف کرتی ہیں ڈی لوکلیزیشن شو کرتی ہیں یعنی کہ ریزننس شو کرتی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جو بھی کمپاؤنڈ ڈی لوکلیزیشن شو کرے گا اس کا مطلب اس میں ریزننس موجود ہے ریزننس ہے تو اس کا مطلب سٹیبلیٹی ہے اور اگر ڈی لوکلیزیشن ایکسٹنسیو ہے پورے رنگ میں ہے بعض کمپاؤنڈ ایسے ہوتے ہیں جو اوپن چیئر ہوتے ہیں اس میں جو ڈی لوکلیزیشن اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھوڑی ہوتی ہے تو اس میں سٹیبلیٹی بھی کام ہوگی لیکن بنزین کا جو سٹرکچر ہے یہ ایرومیٹک کمپاؤنڈ ہے اور اس میں جو پائل ایکٹرونز ہیں وہ ایکسٹنسیو لی ڈی لوکلیزیڈ ہیں پورے رنگ کے اندر ایسے جو ایکسٹنسیو لیڈی لوکلیزیشن گھومتے ہیں ڈی لوکلیزیڈ ہیں کہ وہ سٹیبل اس کو بنا دیتے ہیں تو بنزین میں ایکسٹنسیو لی ڈی لوکلیزیشن کی وجہ سے یہ ایکسٹرا سٹیبل بن جاتا ہے یہ بات ہم نے لاسٹ کچز میں ڈسکس کر چکے ہیں اب اس بنزین کی سٹیبلیٹی کتنی زیادہ ہے اصل بنزین آپ کو میں نے بتایا تھا وہ جو کیکیونلے کے دو سٹرکچر اور ڈیور کے تین سٹرکچر ان پانچ سٹرکچر کا ریزوننس ہائلبریڈ ہے اب یہ سٹرکچر ہم نے کہا تھا انسٹیبل ہے کیکیونلے کا اصل بنزین کی نسبت تو اس میں دیکھیں ہم یہ بتا لگانا چاہتے ہیں کہ یہ سٹرکچر کتنا انسٹیبل ہے یا جو اصل بنزین ہے وہ اس سے کتنی زیادہ سٹیبل ہے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا مشاہ کہ جو ایکسٹرپیشن ہوتا ہے وہ کاتے سٹیبل ہوتا ہے اپنے تمام کنٹریبیوٹنگ سٹرکچر سے کیونلے کی جو دو سٹ Garden ہیں وہ اصل بنزین میں Contribute کرتے ہیں تو ان کی نسبت اصل بنزین کیا ہوگی مےشاہ ایکسٹراب استوال آگی زیادہ سٹیبل ہوگی تو یہ سٹیبل کتنی ہوتی ہے اس کو ہم کیلپلیٹ کرتے ہیں مرم سائیکلوہرزین کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائیکلوہرزین میں ایک پائی باؤنڈ ہے جس میں 1handoل ہائیڈوجن sequence جب بھی ہائیڈوجن باؤنڈ کرتے ہیں ہائیڈوجن باؤنڈ ختم ہو جاتا ہے 앞ماسہ کہ وہ unsaturation جو ہوتی ہے وہ ختم ہوکے saturation ہو جاتی ہے اس میں saturated compound بن جاتا ہے تو جب ہم one more alkenes میں one more hydrogen add کرتے ہیں اس سے جو energy release ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں students heat of hydrogenation یہ پہلے اوپڑ چکے ہیں alkenes میں بھی اور alkenes میں بھی اب ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ ایک double bond تھا ایک pipe bond تھا اس کی heat of hydrogenation تھی 119.5 kJ per mole اب ہم ایک structure رہتے ہیں جس میں دو double bond ہے cyclic compound جیسا کہ لکھا ہو ہے 13 cyclohexadien structure ہے جس میں دو double bonds ہے میں نے numbering کی ہوئی ہے 1,2,3,4 1 پہ ایک double bond ہے 3 پہ بھی double bond ہے اس کی theoretical value calculate کرتے ہیں اس value کو standard بنا کر کیسے دیکھیں اگر یہاں پہ ایک pipe bond ہے تو آپ گھوٹ سے دیکھیں کتنی energy release ہو رہی ہے 119.5 اب یہاں دو double bond ہے تو دو mole hydrogen add کیے تو اس میں نرجی کتنی release ہونی چاہیے آپ بتائیں کہ ایک mole alken تھی تو ایک mole hydrogen add کیا تو اتنی energy release ہوئی اور جب دو double bond ہوں گے دو mole hydrogen add کریں گے تو اس کا double amount release ہونی چاہیے یعنی کہ 13 cyclohexadien کی جو hypothetical calculated value آنی چاہیے heat of hydrogenation کی وہ کتنی آنی چاہیے 239 kilojol per mole اس کا double آنی چاہیے لیکن ہمارے پاس جو یہ structure ہے اس کو ہم سمجھ لیں وہاں میں نے یہاں دوبارہ لکھا ہے لیکن اصل structure تو یہ نہیں ہے 13 cyclohexadien کا اصل structure جو ہے وہ اس میں آپ کو بتائیتے ہیں آپ کو یاد resonance میں کہ جہاں double bond single bond double bond ہو تو یہ structure تمہیں ایک لگ رہا ہے pipe bond fix ہے لیکن اقیقت میں pipe bond fix ہے آپ بتائیں pipe bond fix نہیں ہے pipe bond جو ہے وہ delocalized ہے جیسے یہ pipe bond fix نہیں ہے یہ ادھر بھی ہو سکتا ہے یہ ادھر بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے سیم اس طرح یہ pipe bond اس region میں کہیں بھی ہو سکتا ہے جس کو میں نے یہ dotter line dot dot سے شو کیا ہے کہ یہ pipe bond یہاں پورے ring کے آدھے حصے میں diffused ہے delocalized ہے یہ پھیلا ہوا ہے ایک جگہ پر fix نہیں ہے یعنی یہ pipe bond یہاں بھی ہو سکتا ہے یہاں بھی ہو سکتا ہے یہاں بھی ہو سکتا ہے تو جب conjugation آگئی movement آگئی delocalization آگئی تو delocalization آنے سے کیا آگئی resonance اور resonance آنے سے یہ کیا ہو گیا stable ہو گیا تو جو بھی molecule یا species stable ہوگی اس کی hydrogenation کی جو value ہوگی heat of hydrogenation کی value کم ہوگی یہ بات یاد رکھ لیں ایسی species ایسا compound جس کی heat of hydrogenation کم ہوگی اتنا ہی وہ زیادہ stable ہوگا جیسا کہ آپ دیکھیں اگر ہم اس structure کو 1-3 cyclo exa ڈائین مانے تو کتنی رجی ریلی دونے چاہیے 239 لیکن اصل structure یہ ہے تو کتنی heat of hydrogenation آئی 231 تو یہ 239 اور 231 اس سے کم ہے کیا مطلب یہ چونکہ structure exist ہی نہیں کرتا اصل structure تو یہ ہے اس لئے یہ unstable ہے اور یہ stable ہے کیونکہ اس کی energy 239 اور اس کی energy کتنی ہوگی چاہیے آتی ہے 231 اب یہ structure اور یہ structure میں stable کون سا ہوا یقین ان یہ stable ہوا کیونکہ یہ تو پروپوس structure ہے ایکچول تو ہے نہیں تو یہ resonance کی ورہی سے زیادہ stable ہوا کتنا stable ہے اس کی energy تھی 239 اور اس کی energy کتنی ہے 231 تو ان دو رو کا ڈیفرنس نکالیں کتنا ڈیفرنس آیا 239 جس میں πائی بان اپنی جگہ پر fix ہوگا لیکن آپ کو یہ بات بتا ہے کیونکہ اس میں double bond single bond double bond ہے اس میں چونکہ conjugation آگئی ہے delocalization آگئی ہے اس میں resonance ہوگی جس ورہی سے یہ زیادہ stable ہو جائے گا stable ہونے سے heat of hydrogen میں نے کیا بتا تھا کام ہو جاتی ہے 239 آئی ہے 231 آئی ہے کتنی کام آئی ہے 7.5 kilo joules per mol کیا مطلب ہوا کہ یہ structure unstable ہے اور یہ stable ہے میں اسے پوچھو کتنا stable ہے آپ کہیں کہ سر یہ اتنی ایتنی آئی ہے کتنا فرق آیا 7.5 ہیٹ آف ہائی ڈوجین ان میں فرق 7.5 کا ہے اس کا مطلب یہ structure 7.5 کے فرق سے زیادہ stable ہے یہ کہ سکتے ہیں یہ structure 7.5 energy زیادہ ہونے کی برا سے اس سے less stable ہے اب یہ energy کام کیوں ہو ہی یا یہ stable کیوں زیادہ ہوا due to resonance یہ بات بات کرتے ہیں بینزین کی بات کریں تو بینزین کا most stable contributing structure کون سا ہے کیوں لے گا 1 3 5 cyclo hexatriene جس کے مطابق 3 pi bond اپنی جگہ پر fix ہے اگر یہ 3 pi bond اپنی جگہ پر fix ہوں تو اس میں hydrogen چاہیے ہوگی بیٹا 3 mol hydrogen cube 1 pi bond 1 2 pi bond 2 mol hydrogen 2 mol mol ھائی 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 should be minus 358.5 kJ per mol heat of hydrogen کیا مطلب کہ benzine اگر کیون لے structure ہی اصل benzine کا structure ہے تو it should evolve 358.5 kJ per mol heat of hydrogen ٹھیک ہو گیا اتنی ہونی چاہیے لیکن ہم نے اصل benzine حقیقت میں ہمارے پاس کیا ہے حقیقت میں structure pi bond fix نہیں ہے سٹیبیلیٹی ہے تو یہ سٹیبیل ہونی کے ورہ سے کم انرجی ریلیز کرے گا 208 جتنی کوئی کم انرجی ریلیز کرے گا ہائیڈو جینیشن کے وقت وہ کم انرجی ریلیز کی یہ زیادہ سٹیبل اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ structure بنزین کا یہ structure اس structure سے کتنا زیادہ stable ہے جس طرح یہ ہم نے پڑھا کہ اس سے کتنا فرق آیا stability کا تو ہم نے دونوں کی نرجی کو کیا کیا مائنس کیا difference لیا تو یہ بھی جو اصل بنزین ہے جو اصل بنزین ہے 1 3 5 cyclo exat trine جو کی کیولے کا structure ہے اس سے کتنی زیادہ stable ہے دونوں کی calculated value اور observed value کا کیا لے لیں difference کا مطلب experimental value جو اس structure سے اصل بنزین سے آئی ہے ان کا difference لیمент کتنا آیا 150 kilo joules پر mol تو اس کا مطلب یہ ہوا یاد رکھیں یہ structure 1 3 cyclo exat dine کا یہ conjugated structure اس spose structure سے 7.5 کے فرق سے زیادہ stable تھا لیکن جو اصل بنزین ہے وہ کی کیولے کے hypothetical structure سے 150 kilo joules پر mol energy کے فرق سے زیادہ stable ہے یہ بھی conjugated یہ بھی conjugated یہ conjugation پورے ring میں ہے یہ پورے ring میں conjugation complete conjugation نہیں ہے جس ورہ سے یہ بھی stable ہے لیکن اگر ان دونوں کا مقابلہ کریں تو اصل بنزین کا structure ہے وہ اس structure سے بھی زیادہ stable ہے کیونکہ اس میں resonance رجی بھی زیادہ آرہی ہے اور اس میں رجی پہلے ہم نے اس structure کو اس سے compare کیا پھر میں نے اس کے ساتھ مقابلہ کرتے بتا دیا ہے کہ اگر بنزین کا یہ بھی conjugated system ہے لیکن یہ conjugation تھوڑی ہے یہ conjugation زیادہ ہے جتنی زیادہ conjugation ہوگی اتنی زیادہ resonance ہوگی اور اتنی زیادہ stability ہوگی تو یہ جو ڈیفرنس کام آئی ہے 150 تو یہ جو 150 انرجی ہے یہ کس وجہ سے اس کی کام ہوئی ہے اصل بنزین کی اس لئے اس انرجی کو کیا بولتے ہیں ریزوننس انرجی کیا کہتے اس کو ریزوننس انرجی اس کا مطلب یہ کہ یہ انرجی کے کام ہونے کی وجہ اور یہ انرجی کام ہونے کی وجہ کون بنا ریزوننس انرجی میں جو فرق آئے گا ریزوننس انرجی تو ریزوننس انرجی پھر کیا ہوئی جو most stable continuity structure کی کی لے کا ہے اس کی calculated انرجی اور اصل بنزین کی جو heat of hydrogenation آئی ہے اس میں جو difference آئے گا ریزوننس انرجی hypothetical structure کی heat of hydrogenation اور actual structure کی heat of hydrogenation میں جو فرق آئے گا difference آئے گا ریزوننس انرجی کلائے گا اور یہ جتنی زیادہ ہوگی ریزوننس انرجی جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ کیا ہوگی stability زیادہ ہوگی یہ بات یا گھ لے یہاں ایکچول value کتنی ہے 231 تو اس case میں کیسے نکالیں گے calculated value میں سے actual value منس کر دیں یہ جو فرق آئے گا یہ ریزوننس انرجی کہلائے گا یہ ریزوننس انرجی زیادہ ہے وہ ریزوننس انرجی کام ہے کیونکہ یہ conjugation زیادہ ہے وہ conjugation کام ہے تو ریزونس جو ڈیفرنس آئے گا ریزونس انرجی اگر اس کو گراف سے ڈسکس کرتے ہیں گراف کیا ہے ایک طرف مارے پاس پوٹینشن انرجی ہے اوپر کی طرف جائیں تو انرجی پوٹینشن انرجی بڑھ رہی ہے اب دیکھیں سائکلو اگزین کی تو پروڈک کیا ملی سائکلو سائکلو اگزین کی سائکلو اگزین اصل بینزین کی سائکلو اگزین تو تمام پروسس میں تمام ریکشن کی سب کی منزل سیم ہے جتنی زیادہ جس کی ہوگی وہ اتنا ہی سب 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 سکر سکر ہے وہ اتنا ہی زیادہ سکر ہوگا کیونکہ لوگ نرزی ہوگا یقین ہے دیکھیں پھر یہ اس لیول پر ہوا ہے اب جب دو رو پانڈ آئے تس نے فائن کی یہ کو چند سائکلو کا کون سا سٹ چر ہے prep یا دی لوکلزیس ڈا مالہ تو چونکہ یہاں پہ 231 نرچی لکھی ہے اگر میں یہ اگر اسٹرکچر کی بناتا تو یہاں 239 لکھتا چونکہ بک پہ اس نے ایسے لکھا ہوئے آپ اپنے پاس سے سمجھنا چاہے تو کر سکتے ہیں کہ اگر آپ وہ بھی بنانا چاہتے ہیں ساتھ تو یہاں پہ آپ پہ ایک اورس ڈیاغرام کے ادھر ایک جو ہے وہ پرپوزٹ یہاں پہ بنے گا سٹرکچر اگر اس کا بنانا چاہے آپ تو اس کا بلکہ 7.5 کا ڈیفرنس ہے اس کا اور اس کا تو یہ سمجھ لیں 13 سائیکلوہگزر ڈائین کا اصل سٹرکچر کی جو نرچی ہے وہ 231 ہے اتنی نرچی ریلیس کر کے یہ سائیکلوہگزین میں کرمات ہوگا تو اس کی ہیٹو پہ ایڈوجیلیشن زیادہ ہے اس سے تو یہ انسٹیبل ہوا اور یہ زیادہ سٹیبل ہوا ایک بات یہ بھی یاد اپنی ہے اب اس میں دیکھیں اس کے اندر تین پائیپ آنڈ آگے ہیں کیوں لے کے مطابق اور اس کی ہیٹو پہ ایڈوجیلیشن کتنی ہو لی چاہیے 358 ہونے چاہیے تو یہ سب سے زیادہ آنسٹیبل ہوا گا کیا بتایا تھا میں نے جتنی ہیٹو پہ ایڈوجیلیشن زیادہ اتنی سٹرکچر زیادہ آنسٹیبل ہوگا جتنی ہیٹو پہ ایڈوجیلیشن کام اتنی سٹرکچر زیادہ سٹیبل ہوگا اب یہ ثرت ترائیٹکل اس سے میں اس کو ڈاٹرڈ سے شوک کی ہے یہ ایکچول ہے اس کو سولیڈ لینج سے چھوکیا ہے اب یہ ایکچول ہے ایکچول پینزین میں جب ہم آئیڈوجین ایڈ کرتے ہیں تو اتنی نرجی ریلیز ہوتی ہے میں پہلے بتا چکا ہوں تو اس لئے یہ اس لیول سے نیچے آئے گا یہ ہائی نرجی سے نیچے آئے گا تو اس کا مطلب ہے یہ پینزین جو اصل ہے اس فرق سے یہاں سے آپ ڈیفرنس نکال سکتے ہیں ان دونوں کا ڈیفرنس آئے گا جو ہم نے یہاں نکال ہویا ہے 150 کلو جولز پر مول اگر یہ پینزین اس سے انسٹیبل ہوتا تو یہ اس سے بھی زیادہ نرجی ریلیز کرتا اور یہ بھی ہائی نرجی بھی ہوتا یہ اس سے کم نرجی پہ ہے اس لئے یہ کم نرجی ریلیز کر رہا ہے 208 تو جو چیز کم نرجی پہ ہوتی ہے وہ ہی کم نرجی ریلیز کرتی ہے اس لئے یہ سٹرکچر اس سٹرکچر سے زیادہ سٹیبل ہے یاد رکھیں سٹیبلیٹی کا پیرامیٹر کیا ہوتا ہے جو سبسٹنس جتنی لور نرجی پہ ہوگا اتنا زیادہ سٹیبل ہوگا تو بنزین لور نرجی پہ ہے اس کے مقابلے میں ہم بات کر رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں اگر آپ کو multiple choice question آ جائے یہ زیادہ سٹیبل ہے یہ زیادہ سٹیبل ہے تو یہ زیادہ سٹیبل ہے کیوں ساتھ زیادہ سٹیبل ہوگا بنزین کیونکہ یہ سب سے کم نرجی ریلیز کر رہا ہے یہ اس سے بھی زیادہ کر رہا ہے 231 اور یہ سب سے زیادہ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنزین اور بنزین کی جو ایکچول ویلیو اور یہ ثوریٹیکل ویلیو ہے ہائپو تھیکٹیکل سٹکچر سے جو آئی ہے ان کا جو ڈیفرنس دکھا لیں گے وہ کتنا آئے گا 150 کلو جولز پر مول جتنی زیادہ ریزوننس ہوگی اتنی زیادہ ریزوننس انرجی ہوگی اور اتنی زیادہ سٹیبلیٹی ہوگی تو یہ بڑا ہم نے بنزین کے سٹکچر کی سٹیبلیٹی کو دوبارہ ایک نئے انداز میں دیکھا میں کیلکولیٹنگ اٹس ہیٹ آف ہائیڈوجینیشن اور ہم نے کیا سیکھا جتنی ہیٹ آف ہائیڈوجینیشن جس کمپاؤنڈ کی زیادہ ہوگی وہ اتنا ہی انسٹیبل ہے یہ کیونکہ یہ کیکیولے کا سٹکچر ہے اس میں پائی بانڈ فکس ہیں لیکن جو حقیقہ مالی جول ہے اس میں پائی بانڈ اس کی وجہ سے وہ سٹیبل ہو گیا سٹیبل ہونے سے وہ کم ہیٹ آف آئیڈوجینیشن خارج کرے گا تو 2008 اس نے خارج کی اس لیے یہ زیادہ سٹیبل ہوگا اس سٹکچر کے مطابق تو یہ بڑا بہت ہی امپورڈنٹ ٹاپک تھا اس کو میں نے سارے کنسٹس آپ کو کلیر کر دی ہیں کر دی ہیں دعاوں میں یاد رکھیں چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اپنے فرنڈز میں اس کو شیئر کریں اور کمنٹس ضرور دیجئے گا اگلے لیکچر میں ہم پھر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ نیکس لیکچر اللہ حافظ